دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ بہت سارے باتے کیا کہتے ہیں کہ مولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ بات کہہ رہے ہو نا اللہ کو راضی کرنا دین پر چلنا آخرت کی تیاری کرنا دین کو دنیا میں پھیلانا اللہ کے قلبے کو بلند کرنا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اور یہ کام کرنے میں نے کہہ کہتا ہے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں ذرا میں کیا ہو جاؤں ذرا گھر سیٹ ہو جائے ذرا بچے سیٹ ہو جائیں ذرا دکان سیٹ ہو جائے ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے ذرا فیکٹی سیٹ ہو جائے اب مولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا یہ ہی ہے اصل کام تو ہے یہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں دو سال تین سال چار سال پانس سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں اتنے میں خبر آتی ہے موت ہو گئے پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا اور کیا کہا ان کے کفن کی گریں کول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو پھر اوپر سے آواز آتی ہے ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے یہ پر پٹی ڈال دو دو سال چار سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں وہ کہاں جا کے سیٹ ہوا قبر میں ایسا سیٹ ہوا کہ پٹی ڈال دی کس نے بچوں نے وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا بچوں نے باپ کو سیٹ کر دی اپنے ہاتھ بھی قبر میں جھاڑے تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری قبر میں جھاڑے گا وہ بھائیہ دنیا دھوک ہے ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں بھیلانا بھائیہ ڈائی گھنٹے بھائیہ سے روزہ بھائیہ تو قریب کرنے کے لیے ہے یہ تھوڑا جب چھٹی اجتماع میں آئے چھٹی اجتماع ختم چھٹی میں نے ساتھی سے پوچھا ریویڈ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاء اللہ تین دین یہا رہے بیان سنیں مذاکریں سنیں بہت ساری باتیں سنیں اب آپ واپیس جا کے کیا کروگے واپیس جا کے کیا کروگے کیا بات کی اسے کہنے لگا مولی صاحب اگلے ساتھ اجتماع پہ پی رہا ہوں اگلے ساتھ اجتماع پہ ہے یہ جیسے جمعہ پارٹی جمعہ پارٹی ہوتی ہے جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے کسمیت سے یہ دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں اگلے جمعہ اور کی نیتی نہیں ہے یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے اجتماع پارٹی اب اجتماع میں آئے دوبارہ کب آئیں گے اجتماع کب ہوگا ہماری سب اجتماع کب ہوگا اجتماع کب او بھئی کام کے رہے ہیں یہ کام ہے یہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے بہت بڑا کام دیا پورا دین پوری دنیا میں زند ہو قرآن حفظ کرنے کی دیر سے شروع کیا ابھی آدھا سے بارہ بھی حفظ نہیں ہوا بہت آگئی اللہ قیامت کے دن اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانے دیکھو تین طرح سے کام چلتے کتی طرح سے بھائی زور طاقت زر پیسہ زاری منت خوشامت تبریق کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے کسے چلتا ہے بھائی ساری دن میں لوگوں کی منت خوشامت اور رات کو کس کی بھائی یہ مجمع بہت قیمت ہی مجمع ہے بڑا اہم مجمع ہے ہر طبقے کے لوگ اور سچی بات ہے یہ مجمع خود نہیں آیا کون لائے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بات کو بولنا سننا اس محول میں آنا یہ نعمت ہے نعمت ہے نعمت ہے اس کی قدر کیا ہے یہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرو بھائی یہ جو سنی جا رہی اس کو کرو بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لئے صرف کہنا سننا بھرائے کہنا سننا نہیں مارے دن حجیب اس طاقت سورائیو میں میرا ترجمہ تھا عربوں میں بیان فرما رہے تھا تو ہاں لگے آج تبریق میں کیا ہوا کہنے والا کیا کے بارے سننے والا سن کے بارے اس پر مثال دی انہوں نے کہ بیوی جو ہے اپنے خواہی سے کہہ رہی اس وقت جب جا رہا تھا وہ تو کہاں اپنے کام پر کہ بھائی چینی ختم ہو گئی چینی لانی ہے بہت اچھا ہاتھا بھی ختم ہو گئی ہاتھا بھی لانا ہے بہت اچھا چائے بھی ختم ہو گئی چاول بھی ختم ہو گئی بہت اچھا کی بھی تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی لیتے آنا خلا چیز بھی لیتے آنا وہ بولی جا رہی وہ سنتا جا رہا ہے شام کو آیا تو خیلی حد بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ کہا تھا اس کا کیا بنا انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب یہ کہنا سننا کرنے کے لئے بھائی یہ کہنا سننا کس کے لئے بھائی چوٹی سی زندگی ہے کام کریں اصل آخرت ہے مر جانا چھوڑ جانا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک وقت تو ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے پیچھے ہوگے آج ہی مجھتاہ صاحب کا بیانتا ہے حربوں میں میں ترجمہ کر رہا ہم ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی بات میں ترجمہ سوئی میں نہیں آتا تو بیان میں کہنے لگے کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان کوئی کہتا ہے پاکستان پاکستان ہندوستان نہ پاکستان کبرستان کبرستان وہ عرب مجھے کہے ترجمہ کرو میں کہاں ترجمہ کرو اوہ بھائی سب چھوڑ جائے اصل کام کریں بات ضرورتیں ہیں کوئی سادگی پر لے آئے کھانا سادہ کریں کپڑے سادہ کریں مکان سادہ کریں شادی سادی کریں اور سواری کو سادہ بنائیں سوار لگے کس پر دعوت دین تبریغ اللہ کا پیغام زیروزہ چلہ تین چلے سال سات ماہ روزانہ کی بہنت روزانہ کا مشورہ روزانہ کی ملاقاتیں کر کر پھرنا جگہ جگہ پھرنا اللہ کے پیغام کو پہنچانا زیروزہ کی زمان نکرے طاقت خرچو چلے تین چلے کی زمان نکرے اس میں قوت خرچو اس میں صلاحیت لگے معاشرے میں بیٹھے چکنہ ہو کے بیٹھے چکنہ ہو کے رائے دیں جو میند کرے گا وہ ہی رائے دے گا نا دوسارے دن میند نہیں کرتا وہ رائے کے دے گا اللہ نے بہت بڑا کام دے دیا بھائی بہت ہنچا کام دے دیا بہت ہنچا انبیاء والا کام انبیاء والا کام کسی کو سفیر بنا دیں نہ حکومت ایک مہینے کے لیے حارضی طور پر وہ بیس سال پرانی بات ہے تو ابھی تک اس کے بتیجے اور بھانجے لوگوں کو بتاتے میرا چچا سفیر رہا ہے میرے تایہ سفیر رہے ہیں سفیر ہونے کو اتنی بات سمجھتے ہی تھی بڑی بات جو تبریق کا کام کرے گا وہ کس کا سفیر بنے گا حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کیا اللہ کا سفیر ہونا پڑی یا ایوہ الذین آمنوا اونو انصار اللہ ہے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کسی کے محتاج نہیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں جو دین کا کام کرے گا دین نہیں چمکے گا وہ خود چمکے گا جو دین کا کام نہیں کرے گا دین تھوڑا مٹ جائے وہ خود ہی مٹ جائے گا بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کیلئے رکھ لے یہ بادشاہ کا احسان ہے خادم کا کمال نہیں اللہ جس سے دین کا کام لے کام کرنے والے کا کمال نہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے لیکن اللہ کس سے کام لے گا ہائیسا فرمایا کرتے تھے جو تیار ہوگا اس کام کے لئے اللہ اسی سے کام لے گا جو کہہ گا تھا میں تیار ہوں اور جو کہہ تھا میرے پاس ٹائم نہیں میں تو مصروف ہوں میری تو دکان ہے میرے تو گھر ہے میری تو مصروفیت ہے میری تو بڑی ذمہ داری ہیں اللہ تو کسی کے محتاج رہی جا اپنا کام کرو بھائی جا اپنا کام کرو دین کا کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے اللہ کسے توفیق دیتے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یہ جتنا بجمہ بیٹھا ہوا ہے آج تک ہم سے جو اس کام میں دعوت کے کام میں تبلیغ کے کام میں یہ اپنے اپنے محلوں کے انجن بیٹھے اپنے اپنے علاقوں کے انجن بیٹھے انجن تیز سلے گا ٹپے تیز انجن آہستہ ٹپے آہستہ انجن کھڑا ٹپے کھڑے یہ سارا جو بجمہ ہے اگر یہ روزہ نہ میند کرے علاقے کا کام بڑھے گا نمازیوں کی تعداد بڑھے گی مسجدیں آباد ہوں گی چلہ تینچلے کا خروج بڑھے گا دیاتوں میں شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر ایک نمونہ بنے گا کہ دین اس کو کہتے ہیں صرف کتابوں سے دین نہیں سمجھے جائے گا تقریروں سے تقریروں سے دین نہیں سمجھے جائے گا عملی طور پر نظر آئے گا صحابہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے کتابوں سے نہیں تقریروں سے نہیں مذاکروں سے نہیں کیسے دین سیکھتے تھے انہیں عملی طور پر نظر آتا تھا معاشرت والا دین اخلاق والا دین معاملات والا دین گر والا دین مسیل والا دین مالداروں کا دین غریبوں کا دین سنگی میں نظر آتا تھا آنکھ سے دیکھتے تھے دین کو سمجھتے تھے ایک ہفتہ ٹھہرتے تھے دو ہفتے ٹھہرتے تھے ایک اشرا ٹھہرتے تھے دو اشرا ٹھہرتے تھے اور واپس جانے ہوتے تھے اور کتنے صحابہ کے بارے میں اللہ کی نمیشن نے فرمایا دین کی سمجھ پیدا ہو گئی کتابوں سے نہیں تقریروں سے نہیں حملی تو اپر دین نظر آتا تھا آپ نے ایک چیز کو دیکھا ایک چیز کو سنا یا پڑا زیادہ اثر کس کا ہوگا جو آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے سنا کہ ایکسیلنٹ ہوا سو آدمی مر گئے اخبار میں پڑا ایکسیلنٹ ہوا ہے سو آدمی مر گئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایکسیلنٹ ہوا ہے ایک آدمی مر گیا آپ کے دل و دماغ پر زیادہ اثر کس کا ہوگا ایک کا کیونکہ دیکھا ہے سو کا نہیں سن آئے دین سن کے نہیں پڑ کے نہیں دیکھ کے سمجھا جاتا ہے ایسا معاشرہ بوجود میں آئے جب سو پیسٹیل زندہ ہو ایک ساتھی آئے کسی علاقے کا میں وہاں رائیون میں اٹھا تھا سو پہ خطوط میں ایک ساتھی آیا اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی ہمارے علاقے کا کام اتنا بڑا شب جمع اتنا بڑا مرکز اتنی سال کی جماعتیں اتنی سات ماں کی جماعتیں اور اتنا منگل کا مشورہ اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے اور اتنی چلے کی جماعتیں اور مارا اتنا بڑا اجتماع ہوا وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کام ہو چکا میں نے کہا اچھا بھائی آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا محول بنتا ہو کہ نہیں یہ ایسی مسجد ہوگی زمیدار لوگ جو ہیں وہ اوشر ادا کرتے ہیں کہ نہیں جیسے اوشر کی تو بات ہی نہیں سوری اچھا آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بہنوں کو وراست میں حق دیتے ہیں بہنوں کو وراست میں حق دیتے ہیں ہوتی یہ بات تو میں نے کبھی سونی کوئی نہیں وہ بھائی خوش کس بات میں ہو رہے ہو کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے اپنی بہن کا سور پیر چوری نہیں کرتے بیس لاک رو پیر دبائے میں بہن کے گھر کھانا کھانے کو احب سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں اور بہن کے پچیس لاکر کا جب آئے اور اچھی بات کہتے ہیں بعض لوگ ہم نے جہرز دے دیا تھا ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی تم نے فجر کی نواز کیوں نہیں پڑھی کہتا میں نے تحجد پڑھ لیتا اپنی مرضی کا دی تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پر ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے اور اتنا خروج ہے اور اتنا بڑا مرکز ہے اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں بھائی تبلیغ سے بک سو تین زندہ ہو کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے ہسپتال ہیں اور اتنی فری ڈیسپنسری ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے ڈاکٹر ہیں اور اتنے کلینک ہیں اور اتنے فلن ہیں اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں کہتا بیمار سارے ہیں تو خوش کس بات میں ہو رہے تبلیغ میں کہے پورا تین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے تو یہ سارا مجمع آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عظم کر لے کہ اپنی بقیہ زندگی کو تین پھیلانے پر لگائیں گے امشاءاللہ اس کو اللہ سے مانگ لے کہ اللہ میں اس کام کے لئے کمول فرما یہ کام کرنا ہمارے لئے آسان فرما ہمیں استقامت نصیب فرما تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ تو بولو بھائی حمد کر کے بھائی بولو بھائی نہ کچھ چلہ تین چلے بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی نہ کچھ چلہ تین چلے وہ کھڑے ہو بھائی